میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ چک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بھی چک ٹاک ہوں اور جو میری طبیعت ہے وہ بھی تقریباً سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہو چکی ہے تو آج کے ویلوگ کی طرف چلتے ہیں اور ویلوگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل مصبہ فروڈن ویلوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فرینز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو آج کے ویلوگ کی طرف جاتے ہیں میں پہلے جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ سیزنل کپڑوں کی ریڈیو شیئر کی تھی کہ میں اپنے کپڑوں کو کیسے رکھتی ہوں تو اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہوس کی ڈیپ کلیننگ ہوگی کہ ہم یہاں میڈل کلاس فیملی جو ہے نا وہ اپنے ہوس کی جب ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کیونکہ ویلوگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمار م جو ڈیپ کلیننگ روٹین مشاہدے ہیں tão سے ہے اور دیکھنے ہیں کہ زیادہ ہوگا ہوتا ہے اسے رہنچ کے ب 교 ویلوگا کے منزل والِنموشت ہیں کہ ہم کھوڑے ہیں özr اور گھر کے کیا حالات ہیں اور آج کیا کرنا ہے اور اسے نیکس ولوگ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گی تو پہلے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں یہ دھونے والے کپڑے ہیں یہ اس میں کچھ بچوں کے کپڑے ہیں ہسمن کے کپڑے ہیں جو کہ آج کل سنڈے پرسوں میں نے مشین لگانی تھی تو یہاں پہ ہمارے اگلے دن لائٹ چلی گی کل میں اور چلی گئی تو باس اسی طرح سے ڈلے ہوتا ہوتا آج وینس دی ہے تو آج میں سب سے پہلے یہ والے جو سارے کپڑے ہیں ان کو دھونگی یہ جو ہے یہ بستر کی چدری ہیں بیڈ شیٹ ہے سوفا کے کور وغیرہ اور سارے پیٹیوں کے اوپر والے کور وغیرہ ہے کہ پہلے آپ کو پیٹیوں والا کمرہ میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھے پیٹیوں کو سارے کور میں نے اتھار لیے اور یہ چارaque کی چدر بھی اتھار لیا چکر چ четر بھی اتھار ليے اوپر سے جو بھی کور رکھے ہوئے تھے وہ بھی اتھار لیا چاک ہے یہ در بیڑڈروم ان چلتے ہیں بیڑڈروم مط ل感ین کی تھوڑی سی سی شیٹنگ بھی میں نجات کی اٹھنگ ہافیцев میں جو بھی آپ کو دکھاؤں گی جب سارا بلکل فینشنگ اس male کی سو جینٹ پے اللہ کرا بھی یہاں سے بھی نجاتے خما privile ڈرائنگ ڈروم کی طرف مشین میں نے باہر نکال لی تھی وہ بھی میں لگاتی ہوں تو یہ آگے جہاں ڈرائنگ ڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سارے کور اتار لیا ہے اس کی بھی سیٹنگ چینج کرنی ہے دیکھیں پیچھے نیچے سے سی لن کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا نہیں لگتا نا جیسے پہنچا لگاؤ تو ساری سی لن جو ہے نا وہ پھر آ جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے سے تھکات والی بات ہو جاتی کہ جتنا مرضی یہاں پہ پہچھے لگا لوں یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ یہ دیواروں سے گرتا ہے یہ دیکھیں نا یہ کلر گرگا رہا دیواروں سے گرتا ہے یہاں پہ ہر روز صفاعی جتنی مرضی میں کار لوں لیکن یہ بہت سارا گاندھ جو ہے نوجہ نیچے گرتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نا نیتسار ہو جاتی ہوں تو سب سے پہلے جی کپڑے دھو لیتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کپڑوں کو مہنک ایسے پھر میں ان کو ڈرائر کرنے کے بعد جو یہ سارے کور ان کو پریس کرنے تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گے آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور دہر سار اپنا پیار دیجئے گا کیونکہ اپنی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو جی اب میں کپڑے دوتی ہوں کیونکہ یہ بہت لمبا پروسس سے آپ کو نہیں دکھا سکتی دونے کے بعد جب سکھنے ڈالوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ان کو سکھنے کے لیے ڈالا تو اتنی دیر مجھے ان کو میں کام کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا یہاں پیجے جو کپڑے تھے اور پیٹیوں کے کبر ہو گیا رہا تھے وہ سارے میں نے دھول لیا اب باری ہے ان کی تو مشین میں دوبارہ سے میں نے پانی ڈالنا شروع کیے کیونکہ وہ والا پانی جو انہا وہ گندہ ہو گیا تھا تو اب دوبارہ سے میں پانی ڈال رہی ہوں ایدھر جی کپڑے جو اینا وہ ڈرائیر کرنے پر لگائے ہوئے تھے میں نے ڈرائیر رہ گئے ساتھ ساتھ میں میں نے وہ سارے کپڑے جو اینا وہ ڈرائیر کر لیا جو رہتے تھے یہ سارے کپڑے اب یہاں ہوئے ڈرائیر ہو چکے ابھی میں آپ کو لے کر چنتی اچھات پہ جائے میں نے کپڑے سکھوٹنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے اور یہ آخری والا تھا یہاں پہ جو کپڑے ہیں وہ آلماس ختم ہو گیا ہے اب باری ہے ہے بیڈ شیٹس کی چدروں کی اور صوفہ کور اور خیس ہو گیرہ کی اب وہ دو لیتے ہیں کافی زیادہ تھا گئی کیونکہ اکیلے ڈرائیر کرنا بھی اور اکیلے ساتھ میں سارا کام کرنا ہے تھوڑا سا مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ابھی ابھی میری طبیعت خراب تھی تو اب چلتے ہیں چھات پہ یہ کچھ کپڑے تاہر پہ میں نے پھیلائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور باقی جو سو گئے تھے پہلے میں جو سفید کپڑے دوئے تھے وہ پہلے ڈرائیر کر کے ڈال گئی تھی ابھی چاہت پی آئیوں کو سانس چڑھا ہوئی میں نے کٹھے کر دیا کیونکہ یہ سو گئے تھے یہ بچوں کے کپڑے چار پائپ ہے اور یہ بچوں کے کپڑے ادھر میں نے ایسے پھلائے ہیں جو اب ٹوکری لے کے آئیوں کپڑوں کی وہ پھلا دیتی ہوں یہ سارے پھلا کے پھل میں آپ کو دکھاتی ہوں ان میں سے جو سکھے ہوئے وہ میں ابھی اتھار لیتی ہوں یہ دیکھیں جو کپڑے دھو کے نیچے سے لکھے آئی تھی وہ میں نے سارے یوں پھلا دی ہیں یہ زلو کے بابا کی پھلائے ہیں اور باقی یہ چار پہ بھی پھلا دی ہیں یہ ہے کہ جب آپ اکیلا بندہ ہوتیوں میں کام کرنے والے پھر تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے میں بہت زیادہ پھک دی ہوں لیکن ابھی خیس چدری وغیرہ سارے دھونے والے ہیں تو ابھی میں خیس ڈال کے آئیوں مچین میں ابھی وہ دھو لیتے ہیں دونے جب تک وہ دھو لیں گے تو یہ سارے سوک جائیں گے تو پھر وہ چھت پہ سکنے کے لیے ڈال دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ تالہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کروں گی میرے ساتھ رہیے گا اچھا تو ویورز یہ ہیں سارے میں نے جو خیس چدریں اور وہ سامنے بیڈ شیٹ تو یہ ہے اور جی ایک صوفی کا کور یہ ہے وہ والا ڈرائر نہیں ہوا تھا اور یہ والے جو انا یہ کور میں نے ڈرائر کر دیئے تھے اور یہ بچوں کی جرسی ہیں اب یہ کپڑے سارے پڑے میں ان کو میں نے تیہا لگانا ہے تو اب ان کو بیٹھ کے تیہا لگانے کے بعد پھر یہ والے کپڑے نیچے لے جائیں گے اور یہ چدریں جو ان میں سے جو خوشکوں کی وہ لے جائیں گے جو نہیں ہوں گی ان کو اوپر چھوڑ جائیں گے سب سے پہلے ان کپڑوں کا میں نے تیہا لیا لیکن تو یہ والے جو کپڑے چار پائی پر پڑے ہوئے تھے یہ ان میں سے زیادہ تار ہیں شرٹس جو ہیں وہ گیلی ہیں تو اب میں ان کو یہ والے جو کپڑے ہیں یہ گیلی ہیں تو کچھ گیلیاں ہم ان کو تیہا نہیں لگاؤں گی اب میں ان میں سے جو پیٹیوں کے کور ہیں وہ بالکل سوک چکے ہم وہ نیچے لے جاؤں گی تو جو یہ والے کپڑے ان کو اسی طرح چار پائی پینا کمرے میں خیچ کے رکھ دوں گی اور صبح ان کو دوپ لگوا کے تو پھر نیچے لے کے جاؤں گی تو آج کا جو بلوگ ہے وہ بس یہی تک کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں آج اور آگے والا کام نہیں کروں گی آج بس آپ کے ساتھ واشنگ کی روٹین شیئر کی ہے انشاءاللہ کل جو باقی کا رہتا ہوا جو کام ہے وہ کل کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میرا آج کا یہ والا ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور لائفیس